نوجوانوں کے کمردرد کے جو مسائل ہیں عموماً ٹین ایچ کے جو نوجوان ہیں ٹین ایچ سے عباب عموماً چوبیس پچیس سال کے عمر کے کئی نوجوان وہ بھی کمردرد لے کر بیٹھ جاتے ہیں بسوقات اس سے عباب عمر کے نوجوان ان کے بھی یہ کیسز ہیں عموماً اس طرح کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے کمردرد کا جو سبب ہے میند سبب وہ یہ ہوتا ہے جریان مسلسل جریان کی وجہ سے کمردرد شروع ہو جاتا ہے مسلسل احتلام کی وجہ سے کمردرد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یاد رکھیے گا جسم کے اندر سب سے بڑی جو ہڈی ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہے ریڈ کی ہڈی کو جب نقصان پہنچتا ہے تو کیلشیم وہ پشاب کے راستے سے عموماً نکلتا رہتا ہے جو مادہ نکلتا ہے تو کیلشیم زائع ہوتا رہتا ہے جب جسم کی سب سے بڑی ہڈی کمر کی ہڈی یہ ریڈ کی ہڈی یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے تو اگر تو جریان کا کیس ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے غزہ میں وہ چھوہارہ ہے چھوہارہ استعمال کیا جائے یا لونگ دارچینی چائے کی پتی تین چیزوں کا کہوہ پیا جائے پہلے کب سے فیدہ ہوگا جریان کے علاج میں اور اس کے علاوہ اگر کسی کا جریان کا کیس نہیں ہے اور کمر درد بھی ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے کیا احتلام تو نہیں ہوتا نوجوانا اگر احتلام والی کیفیت ہے تو اس کا علاج ضرور کرنا چاہئے اور اس کے علاج میں سب سے بہترین جو چیزیں ہیں بادام دودھ کے اندر بادام رگڑ کر دودھ کے اندر حل کر کے پیے جائیں یا بادام ویسے پانچ دس بادام کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ استعمال کیا جائے یا کشمش بادام دودھ استعمال کیا جائے یا ناریل بادام کشمش دودھ استعمال کیا جائے تو اس نسخے سے بھی بہت جلد فیدہ ہوگا بہرحال کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی مریض کا وجود بھاری ہوتا ہے وجود بھاری ہوتا ہے جسم جسامت زیادہ ہوتی ہے بھاری بھرکہ وجود ہے وہ کمر درد کے شکیت کرتا ہے عموماً کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ عموماً مسلسل بلڈ پریشر رہنا یا وزن کا زیادہ ہونا یہ بھی وجہ بن سکتی ہے تو بہرحال ایسے مریض کے لیے لونگ اور دارچینی دو چیزوں کا کہوہ پینا یہ کمر کے درد کو رفع کر دے گا انشاءاللہ